صوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں آج ہم بات کریں گے شیخ المشایخ خاجہ عبدالقدوس گنگوی رحم اللہ تعالیٰ کے بارے میں خاجہ عبدالقدوس گنگوی رحم اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلہ چشتیاں کے سرخیل ہیں اور بہت اونچا مقام ولایت و معرفت میں اور علم اور حقیقت میں اللہ توارک وطہ ان کو عطا کیا تھا یہ مادرزاد ولی ہیں یعنی گویا کہ پیدائش سے ہی اللہ نے ولایت و معرفت کے آثار ان کو عطا کر رکھے تھے اور ان کا نام جو ہے وہ عبدالقدوس ہے اور باپ کا نام اسماعیل ہے بعض کہتے ہیں کہ نام ان کا اسماعیل ہے لیکن شاہ عبدالقدوس ان کا لقب ہے علوم زاہری اور باطنیاں کے ماہر تھے اور بہت اونچا علم و فضل میں ان کو مقام حاصل تھا اور ان کی ظاہری نظر میں جو تربیت ہوئی ہے ان کے پیر و مرشد خاجہ محمد بن عارف رحم اللہ تعالیٰ سے ہوئی لیکن حقیقت میں باطنی طور پر جو ان کی تربیت ہوئی ہے وہ خاجہ آمد عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ جو پچاس سال کے بعد انہوں نے روحانی طور پر ان کی تربیت کی لیکن جو لکھا ہے کہ جب خاجہ عبدالقدوس گونگو رحمت اللہ علیہ کے ارادہ ہوا کہ میں کسی سے بیعت ہوں تو مبشرات کے اندر یا عالم کشف کے اندر جو ہے خاجہ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ آئے اور فرمائے تمہیں کسی سے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں میں تمہاری تکمیل کرواؤں گا لیکن اس کے باوجود ان کا ارادہ ہوا کہ میں کسی سے بیعت ہو جاؤں اور روحانیت کی منازل تہہ کروں ان کی رہنمائی میں تو پھر حضرت نے خاجہ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو اشارہ کیا کہ میرے پوتے سے بیعت ہو جاؤ پوتے جو محمد بن عارف جن کا ذکر گزر چکا ہے قدس ان سے آپ ظاہری طور پر بیعت ہو جائیں لیکن باطنی طور پر میں تمہاری تربیت کروں گا چونہاں جب خاجہ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور بڑی عجیب و غریب منازل تہہ کی اور خود جائے خاجہ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لیکھی آنوار العیون بڑی زخیم اور بڑی علیمی اور معرفت سے پور کتاب ہے جس کے شروع کے پہلے ابواب جائیں وہ خاجہ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ کی کرامات اور مکاشفات ذکر کی ہیں اور عجیب و غریب کرامات اور فرمائی کہ انہوں نے کیسے غیبی طور پر تصرفات کے ذریعے سے میری تربیت کی ہے کہ وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کارگر ہوتی ہیں اتنا انچا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا لکھا کہ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک عرصے سے حضرت شیع کی خدمت میں ہوں لہٰذا جو ہے بہت کچھ سیکھ لیا بڑی منزلیں تہہ کر لی ہیں تو آخر دنیا میں اور بھی مشایخ موجود ہیں تو کیوں نہ ان کے پاس بھی جائے جائے ان کے پاس بھی اللہ کا نام سیکھنے میں کیا ہر جائے وہ بھی اللہ والے ہیں لہذا ان کے پاس بھی بیٹھیں ان سے بھی قصد پر فیض کریں تو یہ ان کے دل میں خیال آیا لیکن اس بات پر حیاء آئی کہ میں اپنے شیخ سے یہ بات کہوں گا تو شیخ کیا سوچیں گے کہ بھئی یہاں سہراب نہیں ہوئے تم یہاں خانقہ میں جو ملا یہ کافی نہیں تھا تو شرمندہ ہوئے دل میں کہ میں شیخ سے یہ بات کہوں لیکن دل کے اندر یہ کسک تھی کہ میں جو ہے وہ چکر لگاؤ اور مشایخ کی خانقہوں میں بھی تو حضرت جو ہے وہ عالم کشف کے اندر اس کے خیال پر جو ہے وہ متعلے ہو گئے یا قرائن سے پتہ چل گیا تو حضرت نے اگلے دن خود ہی اس مرید کو بلایا کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا سیرو فیل عرض زمین کی سہر سپٹے کرو سہر و تفریق کرو تو زمین میں بہت اللہ کی ولی بیٹھے ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں خانقہ ہیں تو میرا خیال ہے کہ تم وہاں بھی چکر لگاؤ ان مشایخ کے پاس بھی جاؤ ان کی خدم پر بیٹھو کو سیکھو دیکھو کیا ہوتا ہے یہ مرید دل کے اندر بڑا خوش ہوا کہ چلو حضرت کو مجھے خود نہیں کہنا پڑا حضرت نے خود ہی مجھے اجازت دی کہ جی حضرت بہت شکریہ حضرت تو سلام کیا اور نکل گیا اور وہ مشایخ کے سلسلہ کی گھوم رہا ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے جی شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ پاس انفاس سے اس کا سبق شروع کر دیتے ہیں پاس انفاس کا مطلب ہے کہ سانس سانس میں اللہ کا نام ہو یہ سانس باہر کریں تو اللہ ہو اور اندر سانس کے تو ہو نکلے اللہ ہو یہ تو سانس سانس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو یہ پاس انفاس اور یہ سلوک کے میدان میں ابتدائی سبق ہے جی شیخ کے پاس جب وہ ابتدائی سبق میں لگا دیتا ہے اور وہ سبق پورا کرتے ہیں پھر دوسرے کے بعد جاتے ہیں وہ بھی وہیں سے شروع کر دیتا ہے تو گیا کہ یوں سمجھے کہ عالم فاضل ہو گئے ہیں جہاں جاتے ہیں وہ تجویز کا قیدہ پڑھانے شروع کر دیتے ہیں یہ بڑا گھبرہ ہے کہ یار میں تو چاہتا تھا کہ جتنی منازل ملکہ اس سے اوپر کی چیزیں ملیں اور یہ تو سٹارٹ سے شروع کر دیتے ہیں جبکہ میرے شیخ نے تو مجھے بہت کچھ آتا کر رکھا آخر تبیر گھبرا گئی اور گھبرا کے واپس حضرت شیخ کے پاس آگئے جیسے حضرت شیخ کی خانگاہ میں پہنچے حضرت فرمائے تسلی ہو گئی فرمائے تسلی ہو گئی باپ ہی دیتا جو دیتا ہے تائے چچا کچھ نہیں دے پاتے یعنی تمہیں تائے نظر آئے مجھ سے بڑے بڑے بھی مشایخ نظر آئے دیکھ وہ تائے ہے تائے کی مراث میں حصہ نہیں ہے باپ ہی کی مراث میں حصہ ہوتا ہے تو فرمائے کہ جو دیا ہے اسی پہ اکتفا کرو اور کونے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو یکسو رہو زیادہ دماغ نہ چلا ہو وہ توبہ تائے بغیرہ سے معاف کر دیجئے اتنا انچا مقامل ہے ان کو عطا کر رکھا ایک اور دلچسل واقعہ ان کے دور میں ایک بہت بڑے عامل تھے خاجہ سید غوث گوالیاری رحمت اللہ لے خاجہ سید غوث گوالیاری رحمت اللہ لے بڑے عملیات کے میدان کے بہت بڑے سرخیل ہیں بلکہ ان کی کتاب جوہر خمسہ کے نام سے سمجھو عملیات کی دنیا میں وہ ماخذ ہے یعنی اتنی عملیات کتابیں اس سے اخذ کرتے ہیں سارے اتنا انچا ان کو مقام دیا اللہ نے اور تصور سلوک کے اندر بھی بات میں ان کو مقام ملا تو عامل تھے اور وہ ان کا زمانہ خاجہ عبدالقدس گوئی کا ہی زمانہ ہے سیم زمانے میں اور حضرت خاجہ عبدالقدس گوئی رحمت اللہ لے کی بڑی شورت سنی انہوں نے خاجہ غوث گوائی رحمت اللہ لے نے تو دل میں زیارت کا اشتیاق ہوا اب ان کے بہت سے جنات ان کے محکوم تھے انہوں نے دو تکڑے قسم کی دیو جویانت جن ان کے پاس بھیجے کہا کہ جاؤ شیخ المشیخ خاجہ عبدالقدس گوئی کے پاس جاؤ اور جا کے کہا کہ اگر یہ عدب مانے نہ ہو اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہم آپ کو اپنے آقا کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں آقا آپ قدیدار کرنا چاہتا ہے اسے دو دیو بھیج دیئے جن اب حضرت مسجد میں تھے نوافل میں اب وہ جو حضرت کا روب دبدب اور نوارات کا عالم ایسا تھا کہ ان جنات پہ بھی ایک دبدب اور اور پیچھے چپکے سے بیٹھ گئے کہ حضرت اپنے معمول سے فارغ ہو جو تھا ہم یہ درخواست رکھیں حضرت سمجھ گئے کہ کوئی آیا ہے پیچھے حضرت سے مو موڑ کے کہا کون ہے فلان آقا ہے ہم جنات ہیں اب فلان ہمارا آقا ہے تو اس کو اشتیاق ہو رہا کہ آپ کا دیدار کرے اگر اجازت ہو تو ہم آپ کو لے چلیں گے بڑے آرام سے اور آپ دیدار کے بعد واپس پہنچا دیں گے یہ بات کہی حضرت نے کہا کہ بہت بے عدب ہے تمہارا آقا کہا کہ اس کو اٹھا کے لیاؤ میرے پاس یہ ڈانڈا اور وہ وہاں سے دڑکی لگائی انہوں نے اور بھاگے اور جناب کے آقا صاحب کو اٹھا رہے آقا کہا پھر کیا بات تمیزی ہے کہا کہ جیو شاکل مشایر خاجہ عبدالقدوز گونگوئی کہنا اپنے آقا کو اٹھا کے لیاؤ کہا میں تمہارا آقا ہوں تم یہ میرے حکم کی اطاعت کرو تم مجھے کی اٹھا رہے کہا کہ ہر ایک کے مقابلے میں آپ کا حکم چلے گا لیکن خاجہ عبدالقدوز گونگوئی کے مقابلے میں آپ کا حکم نہیں ہم تو اسی کی ماننے گے اور جناب اٹھا کے لے گئے اور جا کے حضرت کے صاحب نے حضرت دینڈانٹا کہا یہ کیا بت تمیزی ہے کہا کہ تم اصل میں آمل ہو کامل نہیں ہو اس لئے تمہیں یہ عذب نہیں ہے کہ ظاہر مزار کے پاس جاتا ہے مزار ظاہر کے پاس نہیں آتا زیارت کرنے والا مزار کے پاس جاتا ہے مزار نہیں اٹھ کے آتا تو میری زیارت تم کرنا چاہتے ہو تو خود آو بجائے اس کے مجھے تم اٹھا کے پرے وہ بلارے ہو فرمایا کہ تم اصل میں آمل ہو کامل نہیں ہو تب ہی تمہیں یہ فہم نہیں ہے یہ ڈانٹا یہ سورہ تو خاجہ غوث گوالیاری رحمت اللہ قدموں میں گر گئے کہا کہ حضرت عامل تو آپ نے مانی لیا ہے کامل بھی بنا دیجئے کامل بھی بنا دیجئے اور جہاں حضرت کے پاس بیعت ہو گئے اور وہاں ایک چلہ لگایا اور جب آپ ایسا تذکیہ کیا تو خلافت لے کے روانہ ہو گئے تو یہ خاجہ سید غوث گوالیاری رحمت اللہ